اگر آپ کسی کی تنقید پر دلیل سے جواب دیں گالی سے نہیں کیونکہ جو اس وقت جو تاثر مل رہا ہے نا وہ یہ مل رہا ہے کہ تاریک انصاف کے جو زبان ہے نا ہم نے اس کو اس تاثر کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہم نے تبدیلی کر رہی ہے جس تبدیلی کے لارے سے عمران ہان نے اس انصاف کی بنیاد رکھی تھی اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی ہم نے اپنے ایٹیٹیوٹ سے اپنے اخلاق سے جیسے انہوں نے کہا کہ علی بھائی آج علی بھائی ہم نے موجود نہیں ہے آج علی بھائی پھر بھی موجود ہے کیوں کہ اس کی زبان اخلاق اگر آپ کا اخلاق بہتر ہوگا آپ کو میں نے آپ کو تچویزی اس لیے کیا تھا کہ آپ کو جب یہ عوضہ ملے گا تو آپ اور مچور ہو جائیں کیونکہ آپ نے پارٹی میں بڑی منت کی ہے آپ نے بڑھ چڑھ کر رسائے لیا ہے آپ نے اپنے وقت ضائع کیا ہے یہاں مسروح دنیا ہے پھر بھی آپ نے ملت کی ہے تو میں دیکھتا تھا یہ چیزے میں نے اس لیے یہ تجویز کیا اور دوسرے اس پارٹی کو زندہ رکھنا رہے ہیں باقی سب جماعتیں سٹیٹسکو کی جماعتیں کروپٹیں یہ واید جماعت ہے جس نے اپنی کرکلتگی سے دکھایا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو میں مجھے اپنی آنے والی نسلو کی فکر ہے تو میں بے شک اس پارٹی میں کوئی میرا عوضہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں مجھے نیوٹر رہنا پڑتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا وجہ کہ میں اس کی طرف راگب ہوتا ہوں کیونکہ اس میں انصاف ہے تو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی زبانیں لوگوں کا ایکٹیچیوڈ اس طرح کیا تو مجھے دھرد ہوتا ہے کیونکہ جب میں ان لوگوں کا تنقید کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں طریقہ انصاف والے کہ یہ دیکھو وہ ایک ویڈیو نکال کے لئے آتے ہیں اس میں کوئی داریاں لگا رہا ہوتا ہے تو ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہوں ہم نے اللی شیئر کی شخصیت اسی وجہ سے تھی اس کا اخلاق کچھتا ہوں ماشا اللہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لئے اخلاق کی بہت دو ہاشمی صاحب نے کہتے ہیں نا کہ ہیرے بھر کی گل کیتی ہے تو خان صاحب کا ایک میڈیا کلپ بھی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی ورکرز کو یا جو افیشنز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور میڈیا کو کس طرح رسپونڈ کرنا چاہیے انشاءاللہ الیکشن کے بعد جب ہماری ٹیم آئے گی تو اس میں میں اپنے طور پر پوری کوشش کروں گا کہ میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اسے رکھوں انشاءاللہ ہمارا مشورہ ہوا تو ہم اپنے اپنے افیشل ہوں گے وہ حلق بھی لیں گے ای وانٹ ٹو میک شور ہاشمی صاحب ہیں یہ تو ہمارے اپنے ریجن کے بندے ہیں یوکے میں کوئی بھی میڈیا کے پرسن ہیں اگر ان کے خلاف اس طرح کی بد تہذیبی والی زبان استعمال کی جاتی ہے تو انشاءاللہ جو ہمارا دائرہ تیار ہے اس کے مطابق ہم ان کے خلاف جسی پری ایکشن کریں گے انشاءاللہ مردوں کے حرم مصند پہ پیتھائے جائے